بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹڈنٹس آج میں ایکسرسائز سکس پائنٹ ٹین کا کوسٹن نمبر سکس سٹارٹ کرتی ہوں دا فرس ٹرم آف این ایچ پی is مائنس ون بائی ثری اینڈ دا فیفت ٹرم is ون بائی فائی فائنڈ ایٹس نائنھ ٹرم ہمیں ایچ پی میں دو ٹرمز گیون ہے اس کی فرس ٹرم ہے مائنس ون بائی ثری اور اس کی فیفت ٹرم ہے ون بائی فائی سو پہلے میں لکھتی ہوں فرس ٹرم مائنس ون بائی ثری اینڈ ون بائی فائیو آر فرس ٹرم اینڈ فیفت ٹرمز آف ایچ پی یہ ایچ پی کی ٹرمز ہے اگر میں نے ان دونوں ٹرمز کو اے پی میں لکھنا تو میں کیا کروں گی ان دونوں کی ریسے پروکل لکھنا ہوں گی سٹڈنٹس تو میں یہاں پہ لکھتی ہوں so this implies مائنس 3 اینڈ 5 آر فرسٹ اینڈ فیفت ٹرمز آف ایچ پی یہ ایچ پی تھی تو یہ کیا ہو جائیں گی اے پی کی کیونکہ میں نے یہاں پہ ریسے پروکلز لکھ لیا ہے کلیر اب سٹڈنٹس اگر دیکھیں آپ لوگ تو یہ میری فرس ٹرم کیا ہے ایون اس اکول ٹرم اور یہ 5 یہ میری کیا ہے فیفت ٹرم ہے تو اے 5 میرے پاس کیا ہے 5 کے اکول ہے اب سٹڈنٹس ہمیں پتا ہے انتھ ٹرم کا فارمولا an is equal to a1 plus n minus 1 into d اگر مجھے یہاں پہ 5 چاہیے ہو جس طرح کہ یہ 5 ہے تو a5 کس کے اکول آ جائے گا a1 plus 4 5 minus 1 4 d کے اکول تو میں سمپلی کیا کرتی ہوں سٹڈنٹس a5 کے جگہ یہ پٹ کر جاتی ہوں a1 plus 4 d is equal to 5 یہ 5 کے اکول آ گیا اب مجھے a1 given ہے میں a1 کی value یہاں پٹ کر جاتی ہوں putting a1 is equal to minus 3 یہاں پہ پٹ کیا minus 3 plus 4 d is equal to 5 minus 3 کو جب میں رائٹ سر لیا یہ کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا 4 d is equal to 5 plus 3 8 ہو گیا 4 1s are 4 4 2s are 8 so d ہمارے پاس کیا آ گیا 2 کے اکول آ گیا clear actually مجھے کیا find out کرنا تھا 9th term okay تو a9 ہمارے پاس کیا آ گیا students a1 plus 8 d کے ایکول اس فارمولے کے اکورڈنگ اب a9 ہم نے find کرنے first term ہمارے پاس کیا minus 3 plus 8 d ہمارے پاس کیا 2 ہے so a9 is equal to minus 3 plus 8 plus 8 plus 8 تو یہاں سے آ گیا a9 is equal to plus 13 اب یہ 9th term تو آ گیا students ہمارے پاس کیا آ گیا یہاں سے آ گیا ہمارے پاس کیا آ گیا ہمارے پاس کیا آ گیا and please share it with your friends thanks for watching this video Allah hafiz ہمارے پاس کیا